بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم مقاشفات القلوب کو آگے کنٹیڈیو کرتے ہیں زکاة زکاة ادا نہ کرنے والے پر عذاب فرمانی الہی ہے اور وہ لوگ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹ جھرنم کے سخت گرم پتھروں سے داگی جائے گی اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا اور جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی اس کو بڑھا دیا جائے گا اور دن اس کے لئے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے عامال کا فیصلہ ہوگا پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا فرمانِ الٰہی ہے اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذابِ علیم کی خوشخبری دے دو جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلووں پشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب اپنے جمع کردہ مال کا مزا چکھو قیامت کے دن فقرہ اغنیاں کے لئے باعث حلاقت ہوں گے فرمانِ نبوی ہے کہ قیامت کے دن فقرہ اغنیاں کے لئے حلاقت کا سبب منیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا رب فرمایا گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج میں تمہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اغنیاں کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک موئین حق ہے فرمان نبوی ہے میراج کی رات میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا توڑ ایلو اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ زکاة نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے حد ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے عجیب و غریب حکایت تابعین رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لئے آئی جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا ایک انسایہ فوت ہو گیا ہے چلو تازیت کے لئے اس کے بھائی کے پاس چلیں محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا تھا ہم نے اسے کافی تسلیہیں دی صبر کی تلقین کی مگر اس کی گریہ و ذاری برابر جاری رہی ہم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے وہ کہنے لگا یہ صحیح ہے مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں ہم نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے کہنے لگا نہیں بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیئے تو میں وہیں بیٹھا رہا میں نے اس کی قبر سے آواز سنی وہ کہہ رہا تھا آہ وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں میری نمازیں اور روزے کہاں گئے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کی سال میں ہے جو ہی قبر کھولی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے مگر میں محبت میں دیواناوار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا ہی ہاتھ انگلیوں سمیت چل گیا ہے ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بلکل سیاہ ہو چکا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اس کی قبر پر مٹھی ڈالی اور واپس لوٹایا اب اگر میں نہ رہوں تو اور کون رہے گا ہم نے پوچھا تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا تھا ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ اس فرمانِ الہی کی تصدیق ہے ترجمہ اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے مصیبت ہے انقریب قیامت کے دن انہیں توک پہنایا جائے گا تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا ہے حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم وہاں سے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرہ سنا کر دریافت کیا کہ یہود دون سارا مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائمی عذاب میں ہیں مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے فرمانِ الٰہی ہے اس کا ترجمہ تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندہ ہوا تو اپنے برے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے زکاة نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں اشر نہ دینے والے مجوس کی طرح اور جو زکاة اور اشر نہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملون قرار پائے اور ان کی گواہی نام مقبول ہے اور فرمایا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس نے زکاة اور اشر عطا کیا اور اس کے لئے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکاة کا عذاب نہیں ہے جس شخص نے اپنے مال کی زکاة ادا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا اس پر جہنم کو حرام کر دیا اس کے لئے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی تین سو درجات کی بلندی حدیث مبارک میں ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لٹا دیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے تین سو درجات لکھے گا ہر ایک درجے کے مابین زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا زنا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک اور آیت میں ارشادِ ربانی ہے یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ یعنی نہ ہی کسی بڑی بےہجائی کا ارتکاب کرو جیسا کہ زنا اور نہ چھوٹی گا جیسا کہ غیر محرم کو چھونا دیکھنا وغیرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں فرمانِ الٰہی ہے مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکابِ حرام سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ نے متدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے ایک جگہ ارشادِ ربانی ہے جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا آسام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے جب اس کا موں کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبوس سے جہنمی چیخ اٹھیں گے زنا ہمیں چھے مصیبتیں ہیں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے زنا سے بچو اس میں چھے مصیبتیں ہیں جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے ہے اور تین کا آخرت سے دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے آخرت میں خدا کی ناراضگی سخت پرسش اور جہنم میں داہل ہونا ہے روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریضہ ریضہ ہو جائے کہتے ہیں ابلیس کو ہزار بدکار مرتوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے مسابی میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کے طرح مولک رہتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے کتاب اکناہ میں فرمان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور لواتت زنا سے بھی بتر ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوٹی اس سے محروم رہے گا امروہ ایک فتنہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمہ گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا عمر آتا ہوا نظر آیا آپ دوڑ کر گھر میں گس گئے اور دروازہ بند کر لیا کچھ دیر بار پوچھا فتنہ چلا گیا یہ نہیں لوگوں نے کہا چلا گیا تب آپ باہر تشریف لائے و فرمایا فرمان نبوی ہے ان کی طرف دیکھنا گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے حضرت قاضی امام رہنطلالہ کا کول ہے میں نے بعض مشایخ سے سنا ہے عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں روایت ہے جس نے شہوت کے لئے لڑکے کو بوسا دیا وہ پانچ سو سال جہنم میں جلے گا اور جس نے کسی عورت کا بوسا لیا اس نے گویا ستر باکرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا ستر ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا رونکل تفاصیر میں قلبی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے سب سے پہلے لباتت ابلیس نے شروع کی ولوت علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمین لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا یہاں تک کہ لباتت ان لوگوں کی عادت بن گئی جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بد فیلی کرتے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں اس فیلے بد سے روکا اللہ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرائیا تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کو آ کر لگا اللہ کا فرمان ہے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں قوم لوت کے ایک تاجر کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ میں بغر ستجارت آیا اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے چنانچہ چالیس دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان مولک رہا یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر اسے جا لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا حضرت لوت علیہ السلام اپنے تمام اہل حانہ کو لے کر بستی سے نکل گئے اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم جس کی پاداش میں اسے ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی مجاہد کہتے ہیں جب صبح قریب ہوئی تو حضرت جبریل نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا اور مرگوں کی بانگوں کو سن لیا اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں سب سے پہلے ان کے مکانات گرے پھر وہ خود اوندھے موزمین پر آ رہے اور ان پر پتھر برسائے گئے کہتے ہیں یہ پانچ شہر تھے جن میں سب سے بڑا صدوم کا شہر تھا ان شہروں کی عبادی چار لاکھ تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برہ میں معتفقات کے نام سے یاد کیا ہے مزاک اڑانے کا عذاب جب کسی مسلمان کا مزاک اڑانے کو جی چاہے تو خدارہ اس روایت پر غور فرمالی کیجئے جس میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ عبرار سرکار وال اعتبار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے قصوں کے مددگار صاحب پسینہ خوشبودار شفی روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے قیامت کے روز لوگوں کا مزاک اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ تو وہ بہت ہی بیچانی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا مگر جیسے ہی دروازے کے سامنے دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھولے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ چنانچہ یہ بیچانی اور رنجو غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھولے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا حقوق والدین اور صلح رحمی فرمانِ الٰہی ہے اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو فرمانِ الٰہی ہے تو کیا تمہارے یہ ڈھنگ نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین پر فتنہ اور فساد پلاو اور اپنے رشتے قطع کر دو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے لانت فرمائی جنہیں حق کے سننے سے بہرہ اور حق کے دیکھنے سے اندھا کر دیا فرمانِ الٰہی ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے ملانے کا رب نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں وہ نقصان میں ہیں فرمانِ الٰہی ہے جو لوگ اہدِ حداوندی کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے ملانے کا رب تعالی نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں ان کے لئے لانتِ حداوندی اور بڑا ٹھکانہ ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحیحین میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت نے کھڑے ہو کر ارس کیا میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں رب تعالی نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور جس نے تجھ سے قطع کر لیا میں اسے قطع کر دوں گا اس نے کہا میں راضی ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا پڑی حضرت ابی بکر عزیلہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے صحیحین میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا مسند احمد میں ہیں انسانوں کے عمال ہر جمعرات کو پیش کیا جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا پہ حقی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام پندرمی شابان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا آج کی رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتا ہے مگر مشرق کینا پرور قطع رحم تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیت کر چلنے والا والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا ابن حبان سے مروی ہے تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے شرابی قطع رحم جادوگر مسند احمد ابن ابی الدنیا اور بے حقی سے مروی ہے اس امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہوہ لاب میں راتیں گزاریں گے جب صبح ہوگی تو ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا صبح کو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے فلان خاندان زمین میں دھنس گیا ہے فلان معزز اپنے گھر کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا ہے ان کی شراب نوشی سودھ ہوری کطع رحمی ناچ گانے پر فریفتگی اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے ان پر کوم لوت کی طرح پتھروں کی بارش ہوگی اور کوم آد کی طرح ان پر خلاقت خیز آندھیاں بھیجی جائیں گی جن سے وہ اپنے قبائل سمیت ہلاک ہو جائیں گے تبرانی نے عوست میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت سے کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور صلح رحمی کرو کیونکہ صلح رحمی کا سواب بہت جلد ملتا ہے ظلم و زیادتی سے بچو کیونکہ اس کی گریفت بہت جلد ہوتی ہے والدین کی نافرمانی سے بچو جنت کی خوشبو ہزار سال کے فاصلے سے آئے گی مگر والدین کا نافرمان اس سے محروم رہے گا قرابت نہ رکھنے والا بڑا زانی اور تکبر سے ازار گزیٹنے والا اس سے محروم رہیں گے اس بہانی سے مروی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا قاتے رحم ہماری مجلس میں نہ بیٹھے مجلس میں سے ایک جوان اٹھ کر خالہ کے ہاں چلا گیا ان کے درمیان کوئی تنازہ تھا جس کی اس نے معافی مانگی دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس قوم پر رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاتے رحم موجود ہو اس کی تائد اس روایت سے ہوتی ہے جس میں مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے آپ نے کہا کہ ہر قاتے رحم ہماری محفل سے اٹھ جائے ایک جوان اٹھ کر اپنی خالہ کے ہاں گیا جس سے اس کا دو سال پرانا جھگڑا تھا جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس جوان نے خالہ سے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو آخر ایسا کیوں ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس قوم میں قاتے رحم ہو اس پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا دبرانی میں عیمش کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صبح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں قاتے رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ قاتے رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو ہماری دعا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی صحیحین میں ہے کرابت اور اشتداری ارشخ خدا سے مولک ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے مجھ تک کیا جس نے صلح رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جس نے قطع رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا مسند احمد میں روایت ہے کہ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال کو نہق کھانا ہے اور قرابت اور صلح رحمی اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک شاخ ہے جس نے صلح رحمی نہ کی اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے صحیح ابن حبان میں ہے رحم رب ذلجلال کی ایک عطا ہے رحم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب مجھ پر ظلم ہوا مجھے برا کہا گیا مجھے قطع کیا گیا رب تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا جو تجھے کاتے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا بزار نے روایت کی ہے رحم کی رابط و رشتداری عرش خدا سے چمٹی ہوئی عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ملائے تو اسے ملا جس نے مجھے کاتا تو اس سے تعلق منقطع فرما رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرا نام اپنے نام رحمان اور رحیم سے مشتق کیا ہے جس نے تجھے ملائے میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا جس نے تجھے تعلق منقطع کیا میں اس سے رحمت کو منقطع کر لوں گا بزار کی روایت ہے تین چیزیں عرش خدا سے لٹکی ہوئی ہیں قرابت کہتی ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ ہوں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں گی امانت کہتی ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری رحمت سے کبھی جدا نہ ہوں گی نعمت کہتی ہے اے اللہ میں تیری رحمت سے جدائی نہیں چاہتی میرا انکار نہ کیا جائے بے حقیقی روایت ہے خلط یا سرشت عرش کے دروازوں سے ملک ہے جبکہ رحم میں تشکیق واقعہ ہو جائے اور گناہوں پر عمل بڑھ جائے اور احکامِ الٰہیہ پر عمل نہ کرنے پر جرد پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سرشت کو بھیجتا ہے جو اس کے قلب پر خواوی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو گناہوں کا شعور باقی نہیں رہتا صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے صلح رحمی کرے اور اچھی بات کرے یا چھپ رہے ایک اور روایت ہے جو شخص طویل عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے وہ صلح رحمی کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص فراخی رزق اور طویل عمر کو پسند کرتا ہے وہ صلح رحمی کرے مزید فرمایا اپنا نصب یاد کرو تاکہ رشتہ داروں کو پہچان سکو اس لیے کہ رشتہ داروں سے میل ملاب میں خاندان کی محبت بڑھتی ہے مال و دولت زیادہ ہوتی ہے اور عمر طویل ہو جاتی ہے بزار اور حاکم کی روایت ہے جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو رزق میں کشادگی ہو اور بری موت سے بچ جائے وہ اللہ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے حاکم اور بزار کی روایت ہے فرمان روی ہے ترات میں مرکوم ہے کہ جو عمر طویل اور زیادتی رزق کا خواہش مند ہو وہ صلح رحمی کرے ابو یاللہ نے بنو خشام کے ایک شخص سے روایت کی ہے اس نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا اے نبی اللہ مجھے بتائیے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان لانا میں نے پوچھا پھر فرمایا صلح رحمی میں نے پوچھا اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نا پسند ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا قطع رحمی میں نے پوچھا پھر آپ نے فرمایا برائیوں کی ترگیب دینا اور نیکی سے روکنا بخاری و مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک بدوی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ ٹھہر گئے اور صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ شخص خدایت یاب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی سے فرمایا کہ اپنا سوال دھوراؤ اس کے دھورانے پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وحدہو لا شریک جان کر اس کی عبادت کر نماز پر زکاة دے اور صلح رحمی کر اور اب میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دے جب بدوی چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ ان باتوں پر عمل کرتا رہا تو جنت میں جائے گا تبرانی کی روایت ہے آپ نے فرمایا ایک قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شہروں کو عباد کرتا ہے اس کے مال کو بڑھاتا ہے اور جب انہیں پیدا کیا ہے کبھی نرازگی کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا پوچھا گیا وہ کیوں آپ نے فرمایا اس قوم کی صلح رحمی کی وجہ سے یعنی وہ قوم صلح رحمی کرتی ہے اس آوڈیو کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کے لئے آوڈیو میں آگے کنٹینی کریں گے آج کچھ گلا بھی خراب ہے جس کی وجہ سے بولنے میں بھی تھوڑی دکت ہے تو انشاءاللہ کے لئے آوڈیو میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت جیجئے اللہ حافظ